اسلام علیکم ناظرین پاکستان نے ایمیجنگ ایشیا کپ دوہزار تیس میں انڈیا کو بچھاڑ کے رکھ دیا ہے کیا یار انڈیا والو آپ لوگ اہم ہی بتے کرتے رکھتے ہو آپ کو پتہ نہیں ہے پاکستان کا جو جوان خون ہے وہ کس قدر گرم ہے اور آج پاکستان نے دکھا دیا ہے کہ پاکستان کسی بھی میدان میں کسی سے کم نہیں ہے انڈیا کے وکران گپتا صاحب آپ اگر میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ پاکستان کی تھوڑی تھوڑی تعریف تو کرتے ہیں اب آپ کو زیادہ تعریف کرنی پڑے گی کیونکہ اب بری ہماری جو ٹیم ہے پندرہ اکتوبر کو جو پاکستان کا انڈیا کے ساتھ میچ ہو رہا ہے اس دن تو ہمارے بابر آزم صاحب کا سالگیرہ کا دن بھی ہے تو اس لیے اس دن ہم آپ کی ٹیم انڈیا کو ہرا کے پاکستان کا نام روشن کریں گے اور آج کے اس مقابلے میں پاکستان نے جو انڈیا کو ہرایا ہے پورے انڈیا میں ماتم بچھا ہوا ہے بورڈرز پر فوجی رو رہے ہیں انڈیا میں لوگ رو رہے ہیں وہ اپنے ٹی وی توڑ رہے ہیں تو پاکستان کی ٹیم کو آپ ہلکا سمجھتے تھے آپ باتیں کرتے تھے اب کیا ہوا آپ دیکھا آپ نے وکران گپتا صاحب پاکستان کی ٹیم بہت اچھی ہے پوری دنیا میں پاکستان کا لوہا منوایا جاتا ہے اور آج پاکستان نے ٹرافی بھی جیت لی ہے آپ کو پتہ ہے آپ کو پتہ ہے پاکستان والی کتنی خوشیاں منا رہے ہیں ابھی آپ کے ملک میں انڈیا میں ابھی ہم آپ کو ہرانے والے ہم بلکل رڑی ہو جاؤ وکران گپتا ابھی آپ بلکل رڑی ہو جاؤ اور میری پاکستانیوں سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو لائک کریں اور انڈیا میں پھلائیں تاکہ وکران گپتا صاحب دیکھیں کہ پاکستانی فینز اپنے ٹیم کو کتنا سپورٹ کرتے ہیں پاکستان زندہ بعد اور آج جو ہے تاہیر صاحب کی جو سینچری تھی سیم ایوب صاحب کی جو بیٹنگ تھی اور ہماری بالس کی جو بالنگ تھی انڈیا والے دیکھتے رہ گئے مودی سرکار بھی دیکھتا رہ گیا پورا انڈیا دیکھتا رہ گیا ابھی تو دیکھے گا انڈیا جب بابر آزم کی سینچری چڑھے گی جب فخر زمان بولے گا جب شاہین شاہ افریدی جو ایسے کرے گا کہاں پہ انڈیا کے میدانوں میں تو آج کے اس مقابلے میں پاکستان نے بنائے تھے تین سو بامن رنز اور انڈیا کو جیتنے کے لیے تین سو تریپر رنز کا حدف چاہیے تھا تو انڈیا کی ٹیم کہاں تک چلی گئی تھی صرف دو سو چوبیس رنز تک اور آج پاکستان جیتا ہے ایک سو اٹھائیس رنز سے یہ بہت بڑی جیت ہے امرجنگ ایشیا کپ دو ہزار تیس میں پاکستان نے ہرا دیا ہے انڈیا کو جو بہت بول رہے تھے کہ ہمارا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا تو بکراند گپتہ صاحب آج آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ پاکستان کیا ہے ہم باب ہیں اور فادر is always father باب ہمیشہ باب ہوتا ہے اور انڈیا میں ماتم بچ ہے ادھر بارڈرز پہ بھوجی لار رہے ہیں وہ رو رہے ہیں اب تو ایسا ہو گا ہی کیونکہ آپ پاکستانی ٹیلنڈ جو ہے وہ پوری دنیا میں چھا رہا ہے اور اب آپ کو دیکھنا ہے کہ پاکستان کیسے وائل کپ کی ٹروفی بھی لے کر آئے گا ایسے اپنے ساتھ بابر آزم شاہین شاہ فریدی آپ یہ دو نام کبھی نہیں بھول سکتے اور ایک اور بات انڈیا والے دو آزم آپ کبھی نہیں بھول سکتے ایک قائد آزم اور دوسرا بابر آزم یہ دو آزم آپ کے ناکھ میں دم کریں گے اور کر رہے ہیں اور کیا بھی ہے تو اب تیار ہو جائے دوسرے بڑے وائل کپ کے لیے اس میں پاکستان ٹروفی لے کے پاکستان آئے گا چینے کا ٹروفی آپ کے ہاتھ سے انڈیا سے آپ کے گراؤنڈ سے اب تیار ہو جاؤ ویکراند گپتا صاحب میری ویڈیو ذرا دیکھیں اور اس کا آپ نے مجھ کو آنس بھی دینا ہے میں محمد مصو ملک فرم پاکستان پنجاب اکارا اور اس کا مجھے جواب چاہیے پاکستانیوں میری ویڈیو کو پھیلا دو ویکراند گپتا تک یہ ویڈیو جائے پاکستان جیت کیا رہا ویکراند گپتا آپ رلی ہو جاؤ اور میں آپ کو بلاؤں گا پھر پاکستان اپنے شو میں اور دکھاؤں گا کہ پاکستان ٹروفی لے کے یہاں پر پہنچ چکا ہے جیسے آج ایشیا کپ میں ہم نے ہرائیا ہے انڈیا کو ایسے ہی ہم ہرائیں گے بڑے ویڈ کپ میں دوہزار تیس انڈیا میں آپ کو ہرائیں گے انڈیا میں آپ کے گھر میں گھس کر آپ کو ہرائیں گے یہ بات سنو ذرا اور بڑا مزے کا ٹائم آنے والا ہے پندر اکتوبر کا جب ہم جیت جائیں گے تو آج سارے پاکستانیوں کو بہت بہت مبارک ہو ہم جشن منائیں گے پاکستان زندہ باد مرجن کپ ایشیا دوہزار تیس پاکستانی ٹیم اور ہمار حاری صاحب کو بہت بہت مبارک ہو آپ کی کیپٹن سینی میں کیپٹین نہیں میں کپتانی میں آج ہم پاکستان نے جیتا ہے ایک بڑا کپ اور مزہ آ گیا ہے آج پاکستان کو پاکستان زندہ باد اور تیار ہو جائے بڑے ورڈ کپ کے لیے اور پاکستان کے جتنے لوگ میری ویڈیو دیکھ رہے اس کو پنچاؤ انڈیا میں اس کو پنچاؤ وکراند گپتا کے پاس اور اس کو پتا چلے کہ پاکستان کی ٹیم کسی سے کام نہیں ہے آج ہم ایشیا کپ جیت گئے ہیں کل ہم بڑا ورڈ کپ جیتے گے اور انڈیا میں گھوز کر جیتے گے اور ان کو پتا بھی چلے گا بہت شکریہ پاکستان زندہ باد جونئر ٹیم زندہ باد بابا رازم پاہندہ باد پاکستان زندہ باد